نمشہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب؟ آشا کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے تو آج میں آپ کے لئے پھر ایک کہانی لے کر آیا ہوں تو اس سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ ہم ورکشیٹ نمبر 53 یعنی کریا کلاپ نمبر 53 کر رہے ہیں اور یہ 4 ستمبر 2020 کی ہے یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے یہاں پہ اپنی کلاس اور سیکشن لکھیں گے یہاں پہ اپنے ٹیچر کا نام لکھیں گے ہم آج ورکشیٹ کا نام ہے ویلوم شب کچھ ڈھونڈ رہی ہیں انہوں نے لینہ سے پوچھا کہ کیا اس نے ان کی بالیاں کہیں دیکھی ہیں بالیاں جانتے آپ کیا ہوتا ہے آپ کے ممی بہن دادی آپ کے گھر میں کوئی پہنتا ہوگا نہیں دیکھا تو یہ چتر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کانوں میں بالیاں پہنتے ہیں چلیے آگے دیکھتے ہیں لینہ ابھی ابھی سو کر اٹھی تھی اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا بالیاں کون سی بالیاں چھوٹی والی یا بڑی والی ماں نے بتایا بڑی والی لینہ نے پوچھا اچھا آپ نے انہیں علماری کے اندر رکھا تھا یا باہر ماں نے بتایا علماری میں تو نہیں ہے ہو سکتا ہے کہیں باہر رکھی ہو لینہ نے پوچھا ماں ان بالیوں کی قیمت بہت ادھک تھی یا کم ماں لینہ کے سوالوں سے پریشان ہو گئی اور بولی تم بالیاں ڈھونڈے میں میری مدد بھی کروگی یا آج ویلوم شبدوں کا کھیل کھیلنے کا موڈ ہے تو چلیے اسی کہانی کے آدھار پر ہم سمجھیں گے کہ ویلوم شبد کیا ہوتے ہیں ویلوم شبدوں کے جوڑے میں دونوں شبدوں کا عرد ایک دوسرے سے ویپریت یعنی الٹا ہوتا ہے تو ویلوم شبد کون سے ہو گئے ویلوم شبد وہ شبد ہو گئے یا میں کہوں وہ دو شبد ہو گئے جن کا عرد ایک دوسرے سے الٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے الٹا یعنی ویپریت ہوتا ہے تو آگے دیکھتے ہیں آگے کیا کہہ رہے ہیں لینہ کے سوالوں میں کئی شبد اور ان کے ویلوم شبد آئے ہیں جیسے چھوٹی بڑی دیکھو ادھر سوال میں آئے تھا نا کہ کون سی بالی چھوٹی والی یا بڑی والی تو یہ لینہ نے کس کا استعمال کیا تھا ویلوم شبدوں کا ویلوم شبد کون سے تھے چھوٹی اور بڑی کیونکہ ان کا عرد ایک دوسرے کے ویپریت یعنی الٹا ہے آگے دیکھتے ہیں کیا آپ اس کے سوالوں میں آئے اور ویلوم شبد کھوٹی بتا سکتے ہیں آن جی سر بلکل بتا سکتے ہیں کیوں نہیں بتا سکتے آئیے دیکھتے ہیں تو دماغ میں ایک چیز رکھنی ہے کیا کہ ویلوم شبد کیا ہوتے ہیں ویلوم شبد وہ شبد ہوتے ہیں جن کا عرد ایک دوسرے سے الٹا ہوتا ہے تو جب ہم کہانی پڑ رہے تھے تب ہم نے یہ ورڈ پہلے ہی نکال لیے تھے ٹھیک ہے آئیے ان کو لکھ لیتے ہیں جیسے لینا نے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے انہیں علماری کے اندر رکھا تھا یا باہر تو اندر اور باہر کیا ہو گئے ایک دوسرے کے الٹے ہو گئے ایک دوسرے کے ویپریت ہو گئے یعنی ایک دوسرے کے ویلوم شبد ہو گئے تو آئیے ان کو لکھ لیتے ہیں اندر اور باہر ٹھیک ہے اور کونسا ہے سر آگے دیکھتے ہیں جب لینا نے پوچھا ماں سے ان بالیوں کی قیمت بہت ادھک تھی یا کم تھی تو ادھک اور کم کیا ہے ایک دوسرے کے الٹے ہیں ایک دوسرے کے ویپریت ہے یعنی ایک دوسرے کے کیا ہے ویلوم شبد تو ان کو بھی ہم لکھ لیں گے ادھر ادھک اور کم چلیے یہ ہو گیا اب آگے چلتے ہیں نیچے دیئے گئے دونوں گولوں میں سے ایک ایک شبد چن کر ویلوم شبدوں کے جوڑے بنائیں اور نیچے دیئے جگہ ہمیں لکھیں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پہ کچھ شبد دیئے گئے ہیں اور یہاں پہ کچھ شبد دیئے گئے ہیں ہمیں کرنا یہ ہے کہ ایک نمبر والے گولے میں سے دو نمبر ہمیں پتہ چلی کر صرف علوم شبد کون سے ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کے وبریت یعنی الٹے ہوں ٹھیک ہے آسان ہے پہلا ورڈ ہے آکاش آکاش جانتے ہیں آسمان سب سب کو پتا ہے آسمان کیا ہوتا ہے زمین سے اوپر دیکھتے ہیں تو کیا آتا ہے آکاش یعنی آسمان تو ہمیں کچھ ایسا ڈھونڈنا ہے جو زمین کے نیچے ہو تو دور ایسا ورڈ نہیں ہے ہانی نہیں ہے پہلا نہیں ہے پاتال ایسا ورڈ ہے جس کا مطلب کیا ہوتا ہے زمین کے نیچے کیونکہ پاتال کہاں ہوتا ہے زمین کے نیچے تو چلیے آکاش کا ولوم شبد کیا ہو گیا پاتال اس کو بھی ہم لکھ لیتے ہیں پاتال آئی اگلا دیکھتے ہیں اپنا اپنا جو ہمارا ہو ٹھیک ہے اپنا اپنا کا الٹا کیا ہو گیا دور ہانی پرائیا پرائیا ایک اپنا ہوتا ہے ایک پرائیا پرائیا جو ہمارا نہیں ہوتا تو اپنا کا الٹا پرائیا آئی آگے دیکھتے ہیں لاب لاب یعنی فائدہ ٹھیک ہے کسی بھی بزنس میں آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے لاب ہو سکتا ہے اور لاب کا الٹا کیا ہو گیا ہانی ہانی یعنی نقصان تو لاب کا الٹا کیا ہو گیا ہانی تو چلیے آگے دیکھتے ہیں پاس جو ہمارے پاس میں ہو ٹھیک ہے جیسے ہمارے پاس میں کیا ہے اب یہ فون پہ دیکھ رہی ہوں تو ہمارے پاس میں فون ہے پاس کا الٹا کیا ہو گیا دور جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم سے دور ہے جیسے اب آپ سکول سے دور بیٹھے ہیں سکول میں نہیں آرہے نا گھر پہ کام کر رہے ہیں سب چلیے آگے دیکھتے ہیں نیا نیا آپ نئی چیز خرید کے لاتے ہیں وہ کیا ہو گیا نیا اور ایک چیز کو استعمال کرتے بہت سال ہو گئے تو وہ کیا ہو گیا پورانا تو نیا کا الٹا نیا کا وپرید یعنی نیا کا ویلوم شبد کیا ہو گیا پورانا تو پورانا سابدھانی برت نیچ چاہیے تو سابدھان کا الٹا کیا ہو گیا سابدھان تو ہم لکھیں سابدھان کا الٹا سابدھان جو سابدھانی نہیں برت تھا ٹھیک ہے سابدھان وہ سابدھان ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں اندکار اندکار کا مطلب کیا ہوتا اندکار کا مطلب ہوتا اندھی اندکار کا الٹا کیا ہوگا پھر پرکاش پرکاش یعنی اجالہ ٹھیک ہے پرکاش اس کے آگے دیکھتے ہیں اچھا اچھا یعنی کچھ ایسی چیز جو ہم چاہتے ہو وہ ہماری اچھا ہوتی ہے اور کچھ ہم نہیں چاہتے وہ ہماری اچھا نہیں ہوتی اس کو کیا بولتے اچھا تو اچھا اور اس کا وپریت کیا ہو گیا اچھا اس کا ویلوم کیا ہو گیا اچھا آگے دیکھتے ہیں گون گون کو انگلیس میں کیا بولتے ہیں qualities تو گون کا الٹا کیا ہو گیا یہ ہمارے پاس ایک ہی ورڈ بچا ہوا ہے ایسی بھی آپ کر سکتے لیکن ایسا نہیں کرنا ہے شورٹ کٹ نہیں لیں گون کا الٹا یعنی گون کا وپریت یعنی گون کا ویلوم شبد کیا ہو گیا اب گون ٹھیک ہے سر کر لیا ویری گوٹ اور اب سمیں آگیا ہے کل کے سوال کا جواب دینے کا تو کل میں نے آپ سے ایک ٹرک ویشن پوچھا تھا اور پوچھا تھا کہ ایک فل ہے جس میں نے آپ چتر دکھائی تھی دوبارہ دکھا دیتا ہوں میں نے پوچھا تھا کہ یہ کون سا فل ہے تو اس فل کا صحیح نام ہے گرین ایپل اب آپ نے صحیح جواب دیا تھا تو گلت ہو گیا تو کوئی بات نہیں آج ہم پھر ویلوم شبد کیا ہے اور اس کا آنسر اسی ورکشیٹ میں کہیں لکھا ہوا ہے آپ کو آنسر بتانا ہے اور نیکس ویڈیو میں ہم یہ آنسر آپ کو بتائیں گے آپ نیچے کمنٹ کر بتا سکتے ہیں آج کی کلاس یہ ہی ختم ہوتی ہے کل پھر ملیں گے اور کچھ نیا سکھیں گے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور کوئی ڈاؤٹ یہ پرشن آپ کے من میں ہے تو آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں ہم کوشش کریں کہ جلد سے جلد اس چیز کا جواب دیا جائے جائے ہند